موسیقی اسلام علیکم ناظرین نوام کی رائے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میز بان ڈاکٹر نمید اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سیمنٹیٹو نیوز آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈاکٹر محمد ابراہیم صاحب کے ساتھ جو کہ زمیدار بھی ہیں اور خاص طور پر یہاں بھی بس پارٹی کو سپورٹ بھی کرتے ہیں سیاسی رہنما بھی ہیں اور ان سے ملتے ہیں اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ اس وقت جو زمیدارہ کے مسائل ہیں خاص طور پر کسی حکومت نے آج تک جو ہے نا زمیدارہ پر توجہ نہیں دی کوٹی سیون سے لے کے آج تک ہمارا زمیدار کسی رہا ہے حالانکہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ زمیدار ہمارا ریڈ کی ہٹی ہے دوسرہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان سیونٹی فائیب پرسنٹ سے رات پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن کبھی بھی کسی حکومت نے زمیدار کا خیال نہیں کیا ہم حکومت پاکستان کو ٹیکس پی کرتے ہیں حکومت پاکستان میں کوئی سوڑی آرکی پروائیڈ کر رہی ہے ساپ پانی کا مسئلہ ہے بجلی کا مسئلہ ہے خاص طور پر میں گائی کا تناسر جل سے پی ٹی اے کی حکومت آئی ہے عمام کہہ رہی ہے کہ بہت سیاتھا ہو چکا ہے اس حوالے سے یہ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈاکٹر محمد ابراہم صاحب کے ساتھ سلام علیکم صاحب سر کیا حال ہے ٹھیک ہے سر سے پہلے تو ہم لے گے زمیدارہ کو کہ پوٹی سیونٹ سے لے کے آج تک کسی زمیدارہ کا کوئی بھی کسی بھی حکومت نے اس کا کوئی خیال نہیں کیا کوئی سبسٹری نہیں دی گی کوئی سہولیات فرام نہیں دی گی زمیدارہ ہمیشہ پیس رہے آخر اس کی وجہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی وجہ یہ کہ جو بھی ہمارے سیاسی رنوائے جو یہاں سے ووٹ ووٹ لے کے پھر حسن بلیو تک جا کے پہنچتے ہیں اس کے بعد یہاں کے پبلک کی خبچات نہیں لیتے ہیں کہ ان کے کیا حالات ہیں کیا مسائل ہیں اس بارے جو میں کبھی ہمارے علاقے کا تقریباً آج تین سال سے زیادہ کا ٹائم گزر چکا ہے لیکن آج تک کسی نے یہ دورہ نہیں کیا ہے کہ مہی ہمارا تک ہے ہم جائیں ان سے لوگوں سے مسائل معلوم کریں کیا حالات ہیں آپ کے کچھ نہیں معلوم گا اس وقت صورت آل یہ ہے ایک تو دوائیں جو اگریکل چلکی چل رہی ہیں اس میں بہت ساری دوائیں جو ایک دو نمبر کی چل رہی ہیں ٹھیک ہے نمبر دو خاص کی صورت آل یہ ہے کہ تقریباً مہینے بھر میں میں سمجھتا ہوں کہ تین ہزار تقریبی بھوری پہ انہوں نے اضافت کر دیا ہے ہیٹ کا جو پہلے ہمارے پاس اٹھ تیس سو چار ہزار کی ڈی ای پی کی بھوری چل رہی ہیں وہ یقین جانو روز بھر روز سو دو سو پہ روز بھر روز بھر روز بھر روز بھر لی ہے اس وقت صورت آل یہ تعدہ کچھ دو تین دن کی باتیں میں اتر سے دو چار بھوری زیادہ بھی دن دو چار بھوری لکھے ہوں کچھ دے گیا ہے کیش میں کربیٹ کا ملنے کا سوالی بھی پیدا ہوتا وہ تو ایس لیتے ہیں گندم کی صورت آل یہ ہے کہ گندم کا بیچ جو لیتے ہیں پچاس کلو کا تھلا جو پہلے ہمارے کو تین ہزار پہ ملتا تھا وہ ابھی چار ہزار کا تھلا ہے ٹھیک ہے صورت آل یہ ہے اس میں بھی کچھ یہ گرمٹی نہیں ہے کچھ بھی بیچ بھی مکس میں آتا ہے کبھی صحیح ہوتا ہے کبھی مکس میں آتا ہے اور کھاب تو اتنا بڑیا ہے کہ ہم لوگ ہماری پونچ سے دور ہو گیا ہے ہم وہ ابھی گندم لگانے کا سوچ رہے تھے لیکن حالات ایسے ہیں کہ ہم گندم نہیں لگا سکتے ہیں اس وقت صورت اللہ یہ ہے کہ کینوڑا کینوڑا جس سے کہ تیل نکلتا ہے آئی نکلتا ہے جو لوگ سر میں بھی ڈالتے ہیں اس کو کہتے ہیں وہ لگا رہے ہیں کیونکہ اس میں خرچہ کم ہے اس لیے ہم وہ لگا رہے ہیں گندم کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے یہ صورت اللہ بن چکی ہے اچھا سائی کا فصل ہے تو اس سال یہ صورت اللہ رہی ہے کہ پانی ہم بیٹھے ہوئے ہیں زیرو پانٹ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں گاؤں بھوگڑا مومن ایک مرکزی گاؤں ہیں یونین کاؤنسل ہیڈکورڈ رہے ہیں تقریباً ہر جگہ بھی آپ کراچی جاؤ گے تو یہاں کے لوگ آپ کو بھوگڑا مومن کے ملیں گے ان سے آپ کا تارف ہوگا وہ بتائیں گے کہ میں بھوگڑا مومن کا رہنے والا ہوں صورت اللہ یہ ہے کہ ہمارے اس علاقے کو گورنمنٹ کی پالیسیوں کی وجہ سے قدرت کے آفاظ کی وجہ سے ہمارا علاقہ تباہ و پرباد ہو چکا ہے اگلے سال یہ صورت اللہ اس سال تو صورت اللہ رہی پانی کی اس میں یہ رہا کہ پانی ایک تو ہمیں پندرہ اپریٹ سے ہمارا ڈیو آئیس خریف کے سیزن کا جو ساری باری دھان کی فصل لگا دی جس کو دھان کی فصل کرتے ہیں وہ پندرہ اپریٹ کی بجائے ہمارے کو ملائے اپریٹ گیا جون گیا جوڑے آگست کی پندرہ بیس تاریخ ہمارے کو پانی ملائے وہ بھی یہ ہے کہ ایسا پانی کہ بس ہمارے کے واتر پورشن اس میں جاتا ہے وہ جانور پیئے یا آدمی پیئے ایسے باتی زمین پہ نہیں لگتا تھا ہمارے پاس پانی جب لگتا ہے جب بارشے ہوتی ہیں بارشے ہوتی ہیں تو ہمارے پاس پانی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہم جو باتے ہیں ایسے الائکے میں باتے ہیں کہ یہاں جب پانی زیادہ بارشے ہوتی ہیں ہمارے الائکے متاثر ہوتا ہے اور شارٹیز میں بھی ہم متاثر ہوتا ہے زیادہ بارشے میں بھی ہمارے الائکے متاثر ہوتا ہے اس سورتہال میں ہم نے کئی مرتبہ ایرگیشن ڈپارٹ والوں سے ہم نے میٹنگی کی تھی لیسی ساہب کے پاس تھے ایرگیشن ڈپارٹ کے ہائے ارثارٹی سے رابطہ کیا ہمارے سیاسی جو ہے میمبر ساہبان جو ایرگیشن ڈپارٹ کے ہمارے بلا کہتے ہیں پانی کی سورتہ ہے پانی ہمارے بس کی بات نہیں ہے پانی کم ہے اس سے ٹال دیتے ہیں لیکن پانی ہمارے پانی نہیں ملا اس میں یہ یقین جانو کہ دھان کی فسل کو کبھی پانی موٹر سے نہیں گیا جاتا لیکن مجبور میں جو دو چاچا ریکڑ ہم نے لگائے تھے دھان کے اس کو بھی ہم نے یہ وشن چلا کے ہمیں پانی کیا ہمارے پاس دو کراپس ہوتی ہیں ایک دھان کی فسل ہوتی ہے ایک پیماٹر کی ہوتی ہے پیماٹر میں چونکہ کم پانی لگتا ہے باقی دھان میں تو زیادہ پانی لگتا ہے تو اس میں یہ ہوا کہ ہم پانی شروع میں تھوڑا پانی کچھ ہی زیادہ ہے تو ہمیں دھان کی فسل کی کچھ لگا لی پیماٹر کے لیے اچھا پھر پانی انہوں نے کم کر گیا اوپر سے پانی کم ہو گیا ہمارے بس کی بات نہیں ہے یہ گے گے وہ ایک تو یہ ہے کہ ہر شخ جو گیج ہونا چاہیے وہ مکررہ گیج پہ یہ پانی بھی نہیں دیتے سمجھ لو کہ ہم تلار جو عبیروہ تلار تلار کی شخ جو آتی ہے یہاں آکے انٹ کرتی ہے مرنہ میں من سے دو چار کلومیٹر آجے جا کے انٹ کرتی ہے تو ادھر تلار سے ہمارے جو پانی کا گیج ہے تقریباً گیارہ پھوڑے یہ اب ہمارے کو ملا تھا چھے سے آٹھ فٹ کے درمین آپ بتاو تین فٹ کی جو دمی ہو رہی تو یہاں پانی پہنچ پاتا ہے وہ فسول میں لگتا ہے نہیں لگتا یہ سورتال رہی اس میں یہ ہوا ہے اس ساب بھی ہم نے جو ہے موٹر چلا کے ٹرماتر کو بھی پانی جیا ہے دھان کی فسول کو بھی پانی جیا ہے آخر میں یہ سمجھ لو آخری آنی چلا ہے میرے خالب میں نوم پر سٹار ہو گیا ہے یہ دو مہنہ پہلے دو مہنہ پہلے جو بارش ہوگی اس میں کچھ رہ کچھ فرق پڑا جو ہم نے اس میں موٹر نہیں چلا ہی ہم نے پانی دیا ہے شخ کا وہنا ہم نے پورا ٹائم سیزن جو ہے نے موٹر چلا ہے ایک کو ہمارے پاس یہی جو دیکھیں پانی وہ بھی ہمارے کو سیزنل چھ مینے کا بلتا ہے بارہ مینے کا نہیں کہتے آپ نان تینیل والے ہو نان تینیل کا پانی چھ مہا کا ہوتا ہے بات پانی دینے کے لیے گوہ میر تیار نہیں ہے اس سورہ ڈال کی یہ وجہ ہے کہ چھ مینے کے بعد ہم سمدر کے نزدیک رہتے ہیں سمدر در سے ہمارے سے پندرہ بیس کلومیٹر دو رہے ہیں وہیس ٹھیک ہے ہم نے اپنے ایلیگیشن ڈیپارٹمنٹ والوں کو اللہ پاپا ٹھیک ہے آپ کہتو آپ نان پینیل والے ہیں نان پینیل میں ہمارا یہ دو رائد بنتا ہے اسٹیٹ کی زمیں ہری ہے کہ کمیز کم جو لوگ رہتے ہیں ان کو پینے کا پانی فران کریں ہمارے کو دینے کے لیے ہمارے کو تیار نہیں ہے مینہ مینہ گزر ہے ابھی پانی ہمارا کلوز کر گیا ہے میر و اطلاع کا پانی ابھی انہوں نے کلوز کر لیا ہے بوقت تمہارا سیزن ختم ہو گیا ابھی تمہارا پانی کا رائد نہیں ہے ابھی مینہ مینہ ڈیڈ ڈیڈ مینہ دو دو مینہ ہمارے کو پانی نہیں ملتا ہے یہ شاخ ہماری بیٹم سوکی ہو دی ہے جانور پیچارے طرپ کے پانی کسی جگہ پہ کچھ پانی مٹھا نکلتا ہے کئی نہیں نکلتا ہے وہ بورنگ کر کے ہم جانور پانی پلا کے خود بھی وہ استعمال کرتے ہیں یہ صورتحال ہے پانی کی دن با دن جو صورتحال ہے پانی کی انتہائی خرم ہو گئی ہے یہ سال نہیں چلا ہے اسے اگلے سال جب زیادہ بارشے ہوئی تو وہ بھی انہوں نے لکاسی کا کوئی سسٹم نہیں رکھا اس میں یہ جب زیادہ بارشے ہوتی ہیں تو پانی جو ہے پانی پورا اوپر سے ایدھا چھوک دیتے ہیں اس میں شاک میں ڈالتے ہیں میروہ میں کیونکہ تلاور ماتلی تنڈو مامان خان وہاں کے ڈرینڈے اس کا پانی جو ہے وہ اسی شاک میں ڈالتے ہیں پھر اتنا پانی بڑھ جاتا ہے پھر کہیں نہ کہیں شاک کو شداخ پڑ جاتے ہیں شاک میں شداخ پڑ جاتے ہیں یعنی شاکٹے میں بھی ہم سفر کرتے ہیں زیادہ ہوتا ہے تو بھی ہم سفر کرتے ہیں پانی کی شاکٹے میں گورنمنٹ کی پالیسی کو چیز قسم کی ہے حالانکہ کئی مردہ بہا ہم ہم نے بتلایا بھئی آپ اس کا کوئی بندوست کرو جب پانی کی شاکٹ ہے جہاں سے کوئی پانچ سے کلومیٹر کے اوپر آپ کو یہ چھوٹا تھا ریگولیٹر بنا لو جب پانی کم ہے تو اس کو بریک کر کے لوگیں گو سپ رائے کرو وہ نہیں ہوتا ہے پانی جب زیادہ آتا ہے پانی جب زیادہ آتا ہے ہی نہیں تو ہم کیا سمندر میں جائے گا سورا سرکتا ہے اس کو سٹاپ کرنے کے لئے وہ ایسی جگہ نہیں جنائے گئی نہیں نہیں کوئی پانی اگر وافر مقدار میں جو کہ سمندر میں جا کے زائع ہوتا ہے تو وہ اس کو روکا جائے اور وہیں پہ سٹاپ کیا جائے تاکہ پھر وہ ہے پسٹوں کے لئے یا وہاں کسی اور بھی چیز کے لئے کام آسکے نہیں وہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بدلوس نہیں ہے حالانکہ ہم نے کو یہ تجریب ہی دیئے کہ یہ شاہ کی انڈ میں آپ چھوٹا سارا اگولیٹر آکے کچھ بریک کرو تاکہ جانو ہوتا آپ بھی نہیں کچھ رکھو کچھ رکھو کچھ رکھ جائے چھوٹا چھوٹا بیل برائے کوئی مهمس نہیں ہے اس کا سورتال یہ رہی ہے اگری کلچر کو تو مطمئل ترے انہیں تباہ کر کے رکھ دیا ہے تباہ کر کے رکھ دیا ہے سی مجھے سیدھا دوکٹ ساب ہماری موشری حالت خراب ہوئی ٹھیک ہے نا اگر ہم دونوں سائیڈوں پر انڈسٹری اور زمیدارہ دونوں کو پرموڑ کرتے تو آج ہماری موشری حالت پوری دنیا میں ایک اچھی جہاں شہچان والی ہوتی ٹھیک ہے آج ڈالر کا ریٹ جو اس وقت ہوا پڑا ہے وہ نہ ہوتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈالر کی وجہ سے ہی ہمارے پاکستان میں مہنگائی میں لتناسب جو ہے نا وہ پڑا ہے بلکل سیگر ہمارے پاکستان ہاں اس میں آپ لاسٹ پہ حکومت اس سن کو کیا میسج کنوئی کریں گے یہ جو آپ کے پرابلمز ہیں جو آپ نے بیان کیے اس کو حل کرنے کے لیے کیا آپ تجویز دیں گے کہ یہ وارک آؤٹ کریں تاکہ ان پرابلمز کو حل کیا جائے مسئلہ تو ہر چیز کا حل کرنے میں ہے لیکن اگر آپ کو یہاں پر پرابلمز ہیں جب تک آپ اس پر عمل نہیں کریں گے آپ اس کو حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو وہ نہیں ہوگا آپ یہاں پر جو ایم ایڈی حضرات ہیں آپ سے ووٹ لے کے جاتے ہیں جو ایم ایڈی حضرات ہیں آپ سے ووٹ لے کے آتے ہیں اگلے پانچ ساگ کے بعد تو وہ آپ کو آتے ہیں آپ کے پاس کا آتے ہیں ٹھیک ہے نا اب اس کی کا انکہ کہے گے یہ ہمارے مسائل ہیں جب تک آپ ہمارے مسائل کو حل نہیں کرے گے ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے وہ توجہ نہیں دیتے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی کچھ مجبوری ہے وہ پھر بھی پیپس پارٹی کو دیں گے گوڑتے ہیں مجبوری نہیں گوڑتے ہیں پیپس پارٹی ایک اچھی جماعت ہے جتنی اگر آپ سیاسی لحاظ سے دیکھیں جتنی شہادتیں پیپس پارٹی نے دی ہیں پورے پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے جس نے اتنی شہادتیں نہ دی ہوں پیپس پارٹی ایک اس کا میں آپ کو کیا بتاؤں کہ پیپس پارٹی بہت کلاس کی جماعت ہے کہ شہادتوں کی جماعت ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ کام ہونا تاکہ گریب عوام کو سہولت پروائید ہو اچھا اسی حوالے سے پانی کی شہادتیں اور آپ کو بتاتا چلو صورتان یہ ہے کہ اصل میں جو بڑی بڑی شاخین ہیں کئی سالوں سے پیپس کے اندر پیپس کے اندر کو انہوں نے شوک کیا ہوا کہ یہ فلا شاکتی بھی کھدائی ہو گئی فلاہیتی ہو گئی لیکن وہ اوپر سے پیسے چلے جاتے ہیں یہ بائی پیپر تو سارا ہی کام ہو رہا ہے یہاں تو ہسپیٹلز ہیں بائی پیپر بنے ہو میں سب کچھ ہے ان بات کو چھوڑیں ہمارا مقصد ہے کہ ہم حکومت کو دکھا سکے کہ ان مسائل کو حل کیا جائے اور گریب عوام کو رلیف کیا جائے اصل چیز یہ ہے باقی جو اوپر سے کرپشن ہو رہی ہے وہ سب کو پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے پوری دنیا کو پتا ہے یہ کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے جیسے نواز شریف مہا نے ایک فکرہ چلا تھا اگر کچھ لگایا ہے کچھ کھایا ہے تو کچھ لگایا ہے ٹھیک ہے نا اسی طرح پارٹی کا بھی ہے چھوڑو کچھ کھائیں بھی سہی تو کچھ لگائیں بھی سہی جو آپ امام کو کچھ نہ کچھ سہولیات ڈاکسہ پروائیڈ کریں مسئلہ یہ ہے آپ کا ڈاکسہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم سے نواز کرتا ہے اس کے لیکٹسٹی کے حالے سے میں آپ سے بات کرتا چلوں کچھ ٹائم آپ کا لینا میں چاہتا ہوں اصل میں صورتہ لی ہے کہ یہ جو ہماری لائن پڑھی ہے بدین سے لے کر گمراہ میں منتق تقریباً بیس پچیس سال ہو گئے اس کے بعد یہ لائن کا یہ حال ہے کہ لکڑیاں کھڑی کر کے ان کے اوپر تارے لگا دی گئی ہے یعنی کہ کھمبے میں کھمبے ہیں نہیں کھمبے ہیں نہیں کھمبے ہیں نہیں اچھا ٹرانسفر کافی تو جنگیں ہیں کافی جنگیں ہیں اور جب کل ٹرانسفر جن جاتا ہے تو شیر ہوگا ادھر تو لوگ جو احتجاج کرتے ہیں پھر ان کی مجبوری ہے